ہم یوگا کرا رہے ہو یوں 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 پید میں کھانا نہیں یوگا کرایا جا رہا ہے جیب کھالی ہے کھاتا کھلوائے جا رہا ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے شو چالے بنایا جا رہا ہے یہ تمہارا انصاف ہے قریب کے ساتھ یہ تمہارا انصاف ہے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا چاچا نیرو نے گھورے انگریزوں سے تم کالے انگریز ہو جنہوں نے اپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی بنا کے چوبیس لاکھ کروڑ سرکاری بینکوں کے باہر بھیج دیئے ان چوروں کا نام تم نہیں بتاتے چھ ہزار بندے جنہوں نے سویس بینکوں میں پیسے جمع کرائے جرمنی نے کہا ہم نام بتانے کو تیار ہیں تم نے وہ نام نہیں لیے اور تم بیٹی بڑھاؤ بیٹی بھجاؤ کی بات کرتے ہو اور صدھو پہ انگلی اٹھاتے ہو ارے نریندر موڈی میں تمہیں چھوک دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں پیٹرول پمپ پہ چلے جاؤ تمہارا ہنستا ہوا نورانی جہرہ کالی جلفے رنگ سنہرہ یوں کھڑا دیکھا ایتھے رکھو تیرے پیڑے پیڑے یار میری پھٹو دے امپانیوں کے پمپوں پہ اڈانیوں کے پمپوں پہ تمہاری فوٹو لگی ہوتی ہے کیوں کیوں لگی ہوتی ہے تم نے بی ایس این ایل سے آج تک فوٹو نہیں کچھوائی جیو دن دن کی ایڈ کرتے ہو تم پرائیویٹ کمپنی کی ایڈ کرتے ہو کیوں میں بتاتا ہوں کیونکہ تم ایک جوک بن چکے ہو عام آدمی کا خون چوسنے والی سرکاریں ٹیکس لیتی ہیں بھورے کی طرح بھورہ پھولوں سے رس لیتا ہے پھول بھی آباد اور بھورہ بھی آباد تم گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ پیٹرول اور ڈیزل سے تم نے ٹیکس لیا جہاں یو پی اے کی سرکار نے چار لاکھ کروڑ لیا تم نے گیارہ لاکھ کروڑ تین سو سے اوپر پرسنٹ تین سو ستر چار سو پرسنٹ ڈیوٹی ڈیزل پہ دو سو ستر پرسنٹ پیٹرول پہ اوہ موڈی اوہ بیڑا بیڑیو تیرا اوہ بیڑا گھرک کرنے والیا میں بول رہا ہوں سنتیس روپیہ کا پیٹرول اور سنتالیس روپیہ کا ٹیکس گریب کا پیجاما دو سو روپیہ کا اور نارا بارہ سو روپیہ کا تھوکو تاری تھوکو 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 تاری دو سو روپیہ کا پیجاما بارہ سو کا نارا گیارہ ہزار کروڑ گیارہ لاکھ کروڑ میں کہتا ہوں تم نے اس دیش کو بیچا موڈی بتیس لاکھ کروڑ پانچ سال میں کرجا چڑھایا تم نے ہندوستان پہ ساتھ لاکھ کروڑ روپیہ ایک سال کوئی بولنے والا ہے میں یہ پریس والے کھڑے اس سے ساتھ پریس کنفرنسوں میں سوال پوچھ چکا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں ایک دن میں بائیس سو کروڑ روپیہ ہندوستان کے امیر ایک دن میں کماتے ہیں اور ایک دن میں بائیس سو کروڑ روپیہ بائیس سو کروڑ روپیہ ہندوستان کے کھجانے کو کرجے میں جاتا ہے کیا یہ تیرا انصاف ہے سات لاکھ کروڑ ایک سال میں چڑھا دیا تم نے ہندوستان کے نفجات سیشو کے سر پہ کرجا جو پچاس لاکھ کروڑ چڑھا چو سٹ سال میں یہ تیری ناشتر بھکتی ہے نریندر موڈی اور تم سمجھتے ہو موڈی کہ دو ہزار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی نہیں لے جی تو بھائی موڈی سوچتا ہے دو ہزار چودہ کے پہلے ہندوستان تھا ہی نہیں ایک ریلوے سٹیشن تھا پر ایک چائے کی دکان تھی ہسلو ہسلو پر تاڑی ٹھوکو جیرا جھوڑ سے ایک ریلوے سٹیشن تھا اور ایک چائے کی دکان تھی اور موڈی کے بھکتوں نے کھوڑ کے نکال آئے بھارت ہسلو تاڑی ہاں کھوڑ کے نکال آئے بھارت میں کہتا ہوں نفجوت سنگھ سے دوں سن موڈی کالے انگریجوں کی کیوں بات کرتا ہوں کیونکہ تم ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی پہتر ہو بہتر ہو تم میں کہتا ہوں پرمان دیتا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے جب تمہارا جنم نہیں ہوئے تھا تو امبیٹر صاحب نے ہندوستان کا سمبیدھان بنا دیا تھا جب تم اپنی ممی کی کودی میں سو جا بیٹا سو جا اللہ لوریا سنتے تھے تو چاچا لہروں نے اندر اکشبیان بھیج دیا تھا ٹھوکو تالی تم بات کرتے ہو کانگرس کی تم بات کرتے ہو کانگرس کی تو سنو ناریدر موڈی جب تم پالنے سے نکلے تھے اور پولا پولا چلنے لگے تھے تو بھابا آٹومک ریسرچ سینٹر بن گیا تھا بھاخرہ دیم بن گئی تھی جس دن تم سکول کی طرف جانا شروع ہوئے تھے تو آئی آئی ٹی بن گئے تھے آئی آئی ایم بن گئے تھے اور جب تم وہ لاچیاں لے کے آر ایس ایس کی شاکہ میں ٹکو 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 کر رہے تھے تو ہندوستان تین جن نے جی چکا تھا ٹھوکو تالی وہ ترے کھول کے جاؤں گا موڈی تیری اگر جواب دینا ہو تو دینا آگے کسی گلی کسی محلے کسی چال تیرے گھر یہ گرو گو بن سنگھ کا سکھ اکیلا آئے گا اکیلا اور اگر تُو نے یہ پرمانت کر دیا کہ تُو غریبوں کا ہے تو راج نیتی صدا کے لیے چھوڑتے جائے گا گرو گو بن سنگھ کا یہ سکھ آمیدان آمیدان میں ہے نرندر موڈی میرے گرو نے کہا بندہ ہو چنگا جڑا وچندہ پکا اور عورت وہ چنگی جس کی آنکھوں میں شرم اور حیاء ہوتی اور کون سا وچن نبھایا ہے تُو نے رگو کل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی جدی جی ایس کی مدہ تھا موڈی جدی نوٹ بندی مدہ تھا تو لڑ اندھ مدہوں کے اوپر آج یہ پریس والے پتہ نہیں دکھاتے تُو نے آؤ میں کہتا ہوں لڑ بول کہ جی ایسی پہ لڑے گا میں پاری ماں ڈالے تُو نے تیری جی ایس کی سے باہر مالیا کی شراب تیری جی ایس کی کے باہر امبانی کا تیل تیری جی ایس کی سے باہر اڈانی کی بجلی یہ تیرا جی ایس کی ہے چھوٹا بپاری جو ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک سائز دیتا تھا اور بڑا بپاری سارے ہندوستان میں دیتا تھا بڑے بپاری کا ٹیکس نیچے آ گیا اور چھوٹے کا بڑھ گیا چھوٹا بپاری پہلے دس کرمچاری لگتا تھا اب اس کی دکان پہ آتے ہیں دس سرکاری و دھکاری اور چارٹڈ اکاؤنٹ پہ گیا پمبر پوسا دھوکو تاری یہ تیرا انصاف ہے باہر سے بیدیشوں سے بلیک ملی نہیں لیا ایک بندے کا نام نہیں بتایا اور یہاں جو کالا دھن تھا اسے گلابی کر کے اپنے بینکوں میں جمع کرا لیا سات سو پینٹس کروڑ ہمیں شاہ کے بینک میں چھ سو سبتر کروڑ جیش بھائی منتری کے بینک میں ایس تک جواب نہیں آیا مندے کی بیٹی کے سات سو کروڑ لاکھوں کروڑ روپیہ جمع کر آیا اور گریبوں کو لائن میں کھڑا کر آیا کوئی اڈانی کھڑا ہوا تمہاری لائن میں تھا کوئی کوئی امبانی کھڑا ہوا کوئی امبانی مرا تو یہ انصاف ہے تیرا نریندر موڈی یہ انصاف ہے دو کروڑ نوکری بولی تھی نریندر موڈی تم نے دو کروڑ نوکری او بھا نہ رام ملا نہ روزگار ملا ہر گلی میں موبائل چلاتا ہوا ایک بے روزگار ملا ٹھوکو تاری بولی سو نحال ایجنٹوں کا راج بنا دیا یوں ہا روزگار سے گیا بہنو بھائیو پکڑ لو پونچ بہنو بھائیو اب نہیں کرتا بہنو بھائیو اب آ مددوں پہ بھگوڑا ہے تو نریندر موڈی بھاگ رہا ہے مددوں سے اب بولنا دو کروڑ نوکری میں بولتا ہوں تمہیں سچ سچ بولتا ہوں دو کروڑ نوکری سے دس کروڑ نوکری ملی تھی پانچ سال میں موڈی کے انصار ملی کتنی انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن کہتی ہے آٹھ لاکھ نوکری ملی پچیس لاکھ نوکرییں بھری رہی آج آج راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ پچیس لاکھ نوکری بھی بھروں گا اور جو غریب ہے جو کسان ہے جس کے گھر ایک ٹائم روٹی نہیں بنتی بہتر ہجار روپیا اس کے گھر بھی بھی بھیجوں گا یہ وچن ہے راہل گاندھی کا کہا تھا کسانوں کا کردہ ماف کروں گا دو گھنٹے میں ماف ہو بس کر یار اب کی بار بس کر یار میں کہتا ہوں اب کی بار اب کی بار بس کر یار اب کی بار 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 آج میں نے یہ کہا میں نے کہا موڈی اس نئی ویاہی ہوئی دلہن کی طرح ہے جو روتی کم بیلتی ہے اور چوڑیاں زیادہ کھڑکاتی ہے حسلو حسلو پر تاریخ ہو کو میں بات پوری کروں گا موڈی اس نئی ویاہی دلہن کی طرح ہے پڑی اس کو مرچی لگی اور میں بتاتا ہوں کیا ہے موڈی اس نئی دلہن کی طرح ہے جو روتی کم بیلتی ہے اور چوڑیاں زیادہ کھڑکاتی ہے تاکہ محلے کو پتہ لگتا رہے کہ وہ بڑا کام کر رہی ہے یہی موڈی سرکار میں وہ اٹھوک ہوتا رہی تو وہ ایک اس کا پیادہ خود تو جواب دیتا نہیں بردان منتری اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن سمجھتا ہے یہ تو پریس سے بھی بات نہیں کرتا اب نہیں ہوتی اب تو ہیرو ہیرو ان سے بات کرتا ہے کیا جمانہ آگیا بھائی کیا جمانہ آگیا پترکار سیاست کر رہے ہیں ایکٹر انٹرویو لے رہے ہیں اور سیاست دان ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا بات میں نے سنا تھا کہ بی جے پی کا نیتا اور ابھی نیتا دونوں بے وکوف بناتے ہیں ابھی نیتا تین گھنٹے کے لیے بناتا ہے اور بی جے پی کا نیتا پوری عمر بناتا ہے بے وکوف ٹوکو تعلیق ہاں تو بات بہو کیا گئی موڈی وہ بہو کی سمان ہے جو چوڑیاں زیادہ کھڑکاتا ہے اور کام کام کرتا ہے تو اس کا ایک وہ پیادہ ہے اور ٹنکو ٹاترہ کیا نام اس کا ٹنکو ٹاترہ جو سات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ہاں اس کو بتا دیتے ہیں ہاتھی چلے بیج بجار آوازیں آئیں ایک ہزار سب سمجھ جائیں گے اس کی آواز آ رہی ہے سب سمجھ جائیں گے تو سرو ٹنکو ٹاترہ یا کیا ہے ٹنکو ٹو ٹو کیا ہے جو بھی ہے جو بھی ہے چلو چل سن تو بات کرتا ہے محلہ سشکتی کرن کی تو بات کرتا ہے محلوں کے سمان کی ارے جہاں تو اپنی فوتو لگائے بیٹھا ہے نا مجھولہ سکیم میں وہ محلہ بھی سلندر دھرید نہیں پا رہی ہے اور وہ بھی پھونک رہی ہے چولا پھونک پھونک تھوکو ٹالی تو بات کرتا ہے محلہ سشکتی کرن کی جب ماما کا راج تھا پندرہ سال یہ مدی پردیش بلاتکار میں ایک نمبر ایک چھتیس گڑوں میں چھتیس گڑ میں پندرہ سال میں پانچ سو پتیس پرسنٹ انکریز پانچ سو پتیس انکریز بچوں کے ساتھ پانچ سو پتیس پرسنٹ کنوکشن ریٹ لویس کسی کو سجا نہیں ہوئی نربھائیہ سکیم میں صرف سولہ پرسنٹ پیسے خرچے ہیں عورت کی عزت بچانے والوں یہ کیا تم نے اور جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ سکیم اس کا چار سو کروڑ ٹوٹل سات سو کروڑ میں سے چار سو کروڑ موڈی پھوٹو کھچانے میں لگا گیا ہے پھوٹو موڈی کی پھوٹو اخباروں میں وکاس کر آیا لوگوں کا مورک منایا کوٹنے اور لوٹنے سے ویل نہیں میرا یارو دھوڑوں میں ٹکٹو اڑایا یہ تمہاری میلہ سرنگ رکشن ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ میں کہتا ہوں موڈی پران کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویرو کی سمادھیوں کو بدنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تن میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت ماتا کا آنسل نیلام نہیں ہونے دیں گے نیلام نہیں ہونے دیں گے ٹائم ہو گیا میں ایک ہی بات کہتا ہوں میرے رابطسیوں کون کہتا ہے پرماتما مندر مسجد میں چھپا ہے جیسے تلوں میں تیل ساگر میں لہرے پھولوں میں کشبو گننے میں گھڑ ایسے میرا پرماتما تمہارے دلوں میں ہری نعرہ اللہ وحی گروہ بن کے چھپا ہے میں پنکج بھائی کے لیے یہی کہا رہا ہوں اپنا بنا لو گروہ سکھ دکھ کا سانجی بنا لو صدو تمہارا اور اسے پر بہتیں آئے لیکن اس پار جیسے پر منائیں گے منائیں گے کا نہیں مرائے گے اللہ وحیت ہے ہمارے بارے ہمارے بارے ہے ہمارے بارے ہمارے بارے ہمارے بارے ہمارے بارے موسیقی